تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے میری ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے تو آئیے دیکھیں آج ہمارے کچن میں کون سی نئی ریسپی بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاتمہ کے کچن میں ویلکر آج ہم بنا رہے ہیں اورنج اور دودھ سے مصیدار سو میٹھا اورنج اس کا موسا میں تو کیوں نہ اس کو انجوائی کیا جائے تو یہ ایسے پہ بڑی ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے اورنج اس کا ہم جوس نکالیں گے دودھ چاہیے، کون فرور چاہیے، شگر چاہیے، کننس ملک چاہیے اور ہمیں ایک پاکٹ بسکٹ چاہیے اب کوئی بھی اپنی پسند کا بسکٹ لے سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لئے ایک چاہیے مول وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے میرے پاس یہ تھا تو میں یہ یوس کر رہی ہوں آپ کوئی بھی مول لے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کی برکت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اورنج اس کا جوس نکالیں گے دیکھیں اورنج میں نے کٹ لیے اب ہم جوسر میں ان کا جوس نکالیں گے دیکھیں اورنج جوس ہمارا ریڈی ہو چک ہے اب یہ جو بسکٹ کا پیکٹ ہے ہم اس میں سے بسکٹ لیں گے اور ان کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس کے پاؤڈر بنا دیں گے دیکھیں بسکٹ اس طرح سے توڑ کے میں نے بلینڈر میں ڈال دیں گے اب ہم ان کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں گے تو دیکھیں بسکٹ کو جو میں نے پیس کے پاؤڈر بنا لیا اب اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں گے اب ہم دو پین لیں گے آنے رہن کی برکت کے ساتھ پین میں ہم دود ڈالیں گے پین میں ہم نے دود ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کون سٹ آج ڈالیں گے ساڑھے تین چمچ میں نے اس کے اندر کون سٹ آج کیا اس ہی طرح ہم اس میں شوگر اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دوسرے پین میں اورنج کا جوز ایک کریں گے جیتا ہم نے دودھ لیا ہے اتنا ہی ہم اورنج کا جوز لیں گے سارے ہی چلا جائے گا اس کے اندر اب اس میں بھی ہم کون سٹ آج ڈالیں گے سارے تین چمچ اس میں گئے اور چینی ڈالیں گے اس میں دوسرے پین میں سے چین لیا ہے اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے دکھر کی مدر سے دکھر کا زیادہ اس کے اندر گتھر باقی نہ رہی چینیاں باغن ہجاب سے کمھے جا کے سکتے ہیں اب ہم ان دونوں پین کو چوجہ پر چضھائیں گے اور ان کو گاڑا ہونے تک پناہیں گے پین کو کولی پر چاہا دیں گے کولی پر چاہانے کے بعد اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کندر پر گھٹی نہ رہے کیونکہ کانٹرول ڈالچے چاہنے سا پہلے بس جیسے ہی گھڑا ہوئے ہم اس کو کولی پر نچل دار دیں گے دیکھیں بیٹرہ ہمارا اچھی سے ٹھیک ہونا شکر ہو گیا بس ہب اس کو ہم ایک سے دو میرے دار بنائیں گے اس کو کولی سے ہوتار دیں گے بس ہمارا بیٹرہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو چولے سے نچل دیں گے اور اب ہم دودھ والا پین رکھیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے ٹھیک ہونا تک پکائیں گے اب ہم نکھنا دودھ والا پین چولے سے رکھ دی ہے اور اب اس کو بھی ہم پتک بنائیں گے اب تک کہ یہ ٹھیک سا بٹر نہیں بن جاتا دودھ کو مکتک ہی لیلاتے جائیں گے ہاتھ نہیں روکیں گے اب دونوں ہمارے بیٹر ہو چکے ہیں اب دونوں ہمارے بیٹر ہو چکے ہیں اب ہم اپنا مول لیں گے اور اس میں بسم اللہ اس طرح سے اپنے دونوں بیٹر جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے اس طرح ہم دودھ والا بیٹر ڈالیں گے اس کے ساتھ اس طرح سے اس کے اپس کے اوپر ڈالیں گے ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 تیار ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے اب ہم اس کو کٹیں گے بھی کل آرام سے صافت ہے کے ساتھ یہ دکی یہ دکی دیکھیں اس کی فیلنگ اور اندر سے اس کا سارا ٹیکچر کتہ یمی لگ رہا ہے دیکھئے ہمارا اورنج کا بڑا ہی مزیدار سا میٹھا تیار ہے تو آپ بھی بنائیں ہمیں فیملی کے ساتھ شیئر کریں انجوائے کریں اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی رسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے دیکھیں ملت موسیقی